الودائی تقریر صدر علی وقار معزز اساتذہ مہمانان خصوصی اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج کی یہ پروعقار الودائی تقریب ٹیند خلاص کے الودا ہونے کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہیں جماعت ٹیند کی طرف سے میں نمائندگی کرتے ہوئے چند کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں ہم اپنے تمام اساتذہ حضرات کا محبت و حقیدت کے ساتھ دل کی امیگ گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں راہ راست سے آشنا کرایا اور اسی کے ساتھ ساتھ شاندار اور باوقار طریقے سے سجائی گئی اس الودائی محفل کے لئے اس ادارے کے تمام منتظیمین کا بھی تہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہو جو ہمیں بڑے اعزاز اور فقر کے ساتھ الودا کر رہے ہیں تمام اساتذہ قرام جنہوں نے محنت لغن اور فرض شناسی سے ہمیں تعلیم کے ابتدائی مدارش تے کروائے ہیں جو کہ قابل فقر عمل ہے جن کے لئے میں ایک شیئر کہنا چاہوں گا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی محق جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی محق ان کی تدریس سے پتھر بھی بگل سکتے ہیں صاحب زیوکار دورانِ تعلیم ہم سے دانستہ یاگر دانستہ بے عدبی یا گلتی سرزد ہوئی ہو تو ہم معزز اساتذہ سے معافی چاہتے ہیں اور تمام جونئر سے مخاطب ہوتے ہوئے میں یہ کہنا چاہو گا کہ ہم سے کوئی کمی بیشی یا زیادتی ہوئی ہو تو ہم معذرت خواہ ہیں صدر محفل آپ کی اجازت سے اسکول کے سینئر کلاس کا طالب علم ہونے کے ناتے اپنے جونئر کلاس کے ہم مکتب ساتھیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہو ہم سب محنت لگن اور جذبے کے ساتھ اپنے تعلیم کو جاری رکھے گے ہم آج کے بچے اور کل کے میمار ہے آنے والے وقت میں ہمیں اس ملک کی باغ دور سمالنے ہیں اور حالت حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی قوم کے خاطر بڑے عہدوں پر فائز ہونا انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی قوم کے ناموس کی حفاظت کر سکے اور ایک عظیم شہری بن کر خوددار بازمیر اور گیرت مند قوم کے طور پر فقر سے سر اٹھا کر جی سکے میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم باقاعدہ اسکولہ آئے گے محنت سے پڑھیں گے اساتیزہ قرام کا عدب اور ماباپ کا حکم مانیں گے اور آخر میں اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہو گا برک کیا شرارہ کیا رنگ کیا نظارہ کیا برک کیا شرارہ کیا رنگ کیا نظارہ کیا ہر دیئے کی مٹی میں روشنی تمہاری ہے ہر دیئے کی مٹی میں روشنی تمہاری ہے موسیقی